سعید رفیق وزیر ہے لیکن جدو انہوں نے اجلاس ہویا تھا اخبار اجلے کیسی اس ورنے کمپیر بنے ہوئے ایسے اتصاڑے سنی انگوٹھے نہیں چمدے اپنی ذات واسطے وزیر بھی نواز شریف تھا کمپیر بن گیا تو سا وہ وزور ناڑکی پیار کیتا ہے میں نوے دس ہو وزیر ہو کے کمپیرنگ کر رہا دوانو خوش کر رہا نکیتے وڈے نو کیسی جناب وزیر ضرور ہے لیکن تو آڑے درد ہے اسی خاتم تو سا کیا کیتا ہے کلمہ پڑھ کے میں نوے تس ہی سمجھاؤ اوہ تا موقع آیا مفاد دکھاتے رہو تا کمپیرنگ بڑھ گیا تو سا وہ وزور دیا انگوٹھے کیوں نے چممے تو آڑے نہ کسے گل کیتی تس ہی اوہ دے نہ اکھا چکھا پاکے نہ مو سے رسالت دی گل کیوں نہیں کیتی تو آڑے سامنے انہوں نے یارہ نے گل کیتی کہ تسا ختم نبوت تو تر کھڑ کے آئیں گل کیوں نہیں کیتی اوہ چھوڑا دا تو انہوں خیال سی تو محمد عربی دیزت دا تو انہوں کوئی خیال نہیں ہوئے اے میں پڑھ کے حیران ہویا کہ ساڑے مولوی مسیح تو چاہے وہ ہوئے نا وہ جانماز تیڑی پئی ہوئی تو امام صاحب وہ نہیں صدی کر دے کہنے انہیں اے بھی موزن دا کام ہے تو خطیب مسیح تی بے ہوئے نا کوئی جاڑو تو خطیب جاڑو مسیح تی نہیں دین دا تو میں کھا ویک ہوئے اپنے مفاد دی خاطر لوگ وزیر بھی کمپیر بند جاڑے ہیں تو مولوی مسیح تی داخل ہونتے بات پیر صاحب تی ویسی فارغ ہیں آجی پیر صاحب تی اتنے مقدس آدمی ہیں کہ او تے باہر جی ختم نبوت تی خاطر نکڑاں تے حضرت صاحب پھر او تے جی آشو گیس تے شیل آ جائے کیوں جی او تے آشو گیس تا حضرت صاحب نے شیل آ جائے وی قسم تا جبہ پائے تے حضرت صاحب تا پانی لاکھ مریدے جی حضرت صاحب تی ہو جنے تو باہر آ گیا تے حضرت صاحب تے کوئی شیل آ کے لگیا تا پھر تے حضرت صاحب تا بچنا کہے دے میں نو دس ہوئے امیرے حمزہ تے جگر پہ ٹکڑے کیوں اے کیوں جی تیرا پیر اتنا مقدس کا دو دا بڑے میں نو دس جیڑا ختم نبوت دی خاطر بھی نہ نکڑیا تے ناموسر سالت دی خاطر بھی نہ نکڑیا تے مسجد سپیکر اتران تے ہی نہ نکڑیا تے یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرنا لے حکمرانہ نو اوف بھی نہ کہہ سکیا تے جیڑا جناب یہود و نصارہ دی ایجنٹہ نو ووٹ بھی دا ہو اگر قوت فراؤن کی درپردہ مرید تے مریدہ نو کیا نہیں نہیں جس کو مزی آپ ووٹ دے دے یعنی ایک طرف تاریخ لبیک یا رسول اللہ کھڑی دوسری طرف ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ممتاز نو پھٹے لانا لے کھڑے اور جناب سندھ سمیلی بھولی منانا لے کھڑے تے پیر اسلام دا محافظ کی کہندہ کہندہ تو ہم جیدھا دل کرے ووٹ دے محمد عربی دے دین نو ووٹ تو نا دیوا سکیا تو دس تو کیڑے اسلام دا محافظیں میں نو بھی دس تو کیڑے اسلام دا پیرے تو میں نو بھی دس تو کیڑی قوم دی رہا نمائی کیتی تو میں نو بھی دس تو کیڑا شیخ الحدیث ہے تو میں نے بھی دس کیڑیاں دیساں پڑھائیاں نو کہ تاریخ لب ہے کہ یا رسول اللہ دینار کھڑا ہونا قوم کو کہتا ہے آپ کا جدر دل کرے تو جدر دل تو آپ کو پتہ ہے جو کھڑے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان پیر تمیز بھی نہ کر سکا ہاں جی حق اور باطل کے درمیان اپنے مریدوں کو بتا بھی نہ سکا کہ جنہوں نے ختم ابوفت پر ڈاکے ڈالے پترو تُسی میرے مرید تو انہوں نے ووٹ نہیں دینے ووٹ انہوں نے دینے جنہیں آٹھ سلاشیں چاہیاں یہ صورتحال خوفناک دردناک بنائی جا رہی ہے اور آپ تاریخ لب ہے یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو اور بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہو تُسی ساڑھے کمپیر کے بنو نہیں آیا اوہ کمپیری تے چاند دن موک جانی میں انہوں ہی جاننا ہے جڑا کمپیر بنے آنے اے جی تھی راندہ سی میں اوہ تے رواری انہوں ہی جاننا سارا پہ اوہ تا ضرورت ہی نہیں ذاتی آت اوہ تے گل کرن دی میں انہوں ہی جاننا ہے دے پورے خاندام انہوں ہی جاننا اے اپنی ذات دی خاطر وزارت بھل کے کمپیر بن گیا تُسی محمد اربی دے کمپیر کیوں نہ بنے ہیں اور تُسی جتھے گیا دے تُسا کمپیر کیوں نہ کی تھی کہ نہیں جی نہیں اے ڈاکوان ختم نبوت دے نہیں جی نہیں اے نامو سے رسالت دے جناب ڈاکوان اے رسول اللہ دے دین دے غدارن اے یہود و نصارت دے جنٹن تُسا اے لفظ کیوں نہ بول سکے تُسا اے چوران یہاں لوگ کا ترجمانیاں کیتی ہیں چوران دے لوگ نار کھڑے ہو گئے اے تے شیخ پردہ سندھیلہ بکھڑتال کی تھی بیٹھا اپنے لیڈر واسطے تُسی رسول اللہ دی عزت واسطے پرچی بھی نہ دے سکی وہ کہہ دا میں اُسے نو لیڈر منہ بکھا اُسے لیڈر پر تُسا اے تصویرہ آ رہی ہیں تُسا حضور دی عزت واسطے کیا کیتا ہے کہتی ضرور گرے بانے چھو پچھنا کہ میں کس مو نہ کم قبر چھو حضور نو پہچاناں گا کیا میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ میں اس پر کمانگا ہے میرے نبی من کیوں جی کیا قیامت والے دن میرے کوئی مو ہے کہ میری زبان ایڈی بار ہوئے گی تیرے اندر کوئی ہے کہ تُو حضور دی بار کہا میرے نام آئے عمال کوئی نہیں کرم فرماؤ تُو کیا اس مون آرکول سے راتے جا کے کمیں گا حضور میں گزرن لگا میرے تیوی کرم فرماؤ اے ساریاں کرنا میں تو آڑے واسطے ایک اعلام کر رہا ہوں پوری امت واسطے اگر ایک قیامت والے دن قبر چھو حضور دا سامنا کرن دی کوئی دم خم ہے تا پھر ٹھیک یہ نہیں تا پھر آج اسی تو آنو دعوت دے رہا ہے آج لے ان کی پلا اس دن پھر چیخن نال کوئی نہیں ہونا اس دن پھر چیخن نال کوئی نہیں آلہ حضرت اے گل قیق کر گئے فرمایا جے چاندہ ہے قبر تے حشر دی شرمند کی تیانو نو بے تے تُو زلیل نو بے پوری دنیا دے سامنے تا پھر آج لے ان کی پلا اور آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے